دشریج بھارت شو میں آپ سبھی کا سواگت ہے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں گلوش اس شو میں آپ روز دیکھتے ہیں دیش اور دنیا کی تازہ ترین خبریں تشریج بھارت پلاتفارم پر تیز رفتار سے شروع کرتے ہیں دشریج بھارت شو ڈلی کے سی ایم ارون کے جریوال کی گرفتاری کے خلاف آج دلی ویدھان سبھا میں زوردار ہنگامہ ہوا آج دلی ویدھان سبھا کا وشیش سطر بھلایا گیا تھا جس میں عام آدمی پارٹی اور بی جی پی کے ویدھائک بھڑ گئے دلی ویدھان سبھا میں آپ کے ویدھائکوں نے میں بھی کیج ریوال کے ٹی شرٹ پہن کر مارچ کیا دلی کے سواستہ منتری سوربھار دواج اور آتشی سمیت عام آدمی پارٹی کے کئی ویدھائک اسی طرح کی ٹی شرٹ پہن کر دلی ویدھان سبھا پہنچے دلی کے سی ایم ارون کیج ریوال کی گرفتاری کے خلاف آپ ویدھائکوں اور بی جی پی ویدھائکوں نے ایک دوسرے کے خلاف سدن میں نارے بازی کی جس کے بعد دلی ویدھان سبھا ایک اپریل تک کے لیے ستھاگت کر دی گئی ہے کیج ریوال کی گرفتاری کے بعد پہلی بار ویدھان سبھا کا وشیش سطر بھلایا گیا تھا اس میں دلی کے سواستے اور پیجل کے مدو پر چرچہ ہونی تھی لیکن دونوں طرف سے ہنگامے کے چلتے اس پر چرچہ نہیں ہو سکی سدن میں دلی ویدھان سبھا ادھیاکش رام نیواز گویل نے کہا کہ سی ایم ارون کیج ریوال کے طرف سے جانکاری دی گئی ہے کہ وہ سی ایم پت سے استیفہ نہیں دیں گے ارون کیج ریوال جی کی گیر کانونی گرفتاری کے خلاف آچاری ویدھائک سنگرش کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں آج اس دیش میں لوگ کنتر کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج اس دیش میں ایک ایک کر کے سبھی ویپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ڈلی ویدھان سبھا کے باہر بیجی پی نے بھی کیج ریوال کے خلاف زوردار پردرشن کیا بیجی پی ویدھائک بجیندر گپتہ کی اگوائی میں بیجی پی نے کہا شراب گھٹالے میں جیل جانے کے بعد کیج ریوال کو استیفہ دینا چاہیے ڈلی کے مکہ منتری ارون کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال نے بودھوار کو پھر پریس کانفرنس کر کہا کہ شراب گھٹالے میں اتنے چھاپوں کے بعد بھی پیسہ نہیں ملا ہے تو پھر تتھا کتھت شراب گھٹالے کا پیسہ کہاں گیا سنیتا کیج ریوال نے کہا کہ ان کی پارٹی کے نیتاؤں منی سسودیا اور سنجے سنگھ کے یہاں چھاپا مارا گیا ان کے گھر بھی ریڈ ہوئی لیکن ایڈی کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا سنیتا نے کہا کہ مکہ منتری کو آپ کی چنتہ ہے اربین کیج ریوال شراب گھٹالے پر 28 مارچ کو پورٹ میں بڑا کھلاسہ کریں گے سو کال شراب گھٹالے کا پیسہ ہے کہاں اربین جی نے کہا ہے کہ اس کا کھلاسہ بھی 28 مارچ کو پورٹ کے سامنے کریں گے سارے دیش کو سچ سچ بتائیں گے کہ اس سو کال شراب گھٹالے کا پیسہ ہے کہاں اس کا ثبوت بھی دیں گے اربین کیج ریوال کی پتنی سنیتا کیج ریوال نے کہا کہ دو دن پہلے سی ایب نے دلی کی جل منتری آتیشی کو سندیج بھیجا تھا کہ پانی اور سیور کی سمسیاں کا سمدھان ہونا چاہیے اس بات پر کندر سرکار نے مکہ منتری پر کیس کر دیا کیا وہ دلی کو تبھا کرنا چاہتے ہیں وشیش عدالت نے کیج ریوال کے وکیلوں کے علاوہ ان کی پتنی سنیتا اور کیج ریوال کے نجی سہایق بیبھف کمار کو ہر دن شام 6-7 کے بیچ آدھے گھنٹے کے لیے ان سے ملنے کی انمتی دی ہے مہاراش میں ادھب تھاکرے کی پارٹی شفصینا UBT نے لوگصفہ چناپ کے لیے 17 امیدواروں کی پہلی لس جاری کر دی ہے اس پر بیوار بھی شروع ہو گیا ہے شفصینا UBT نے ممبئی دکشن مدھے لوگصفہ سیٹ سے انیل دیسائی کو ٹکٹ دیا ہے اس کے علاوہ ممبئی دکشن سے اروند ساونت کو امیدوار بنایا ہے مہاراش کی 48 سیٹوں پر 5 چڑھنوں میں مدنان ہونا ہے شفصینا نے ابھی مہاراش کی 17 لوگصفہ سیٹوں پر پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کیا ہے 5 سیٹوں پر اعلان بعد میں کیا جائے گا مہاراش میں پہلے چرن میں 19 اپریل کو 5 سیٹوں پر متدان ہوگا شفصینا کی پہلی لس جاری ہونے کے ساتھ ہی مہا وکاس آگھاڑی میں متبید گہرانے لگے ہیں کانگریس نیتا سنجے نیروپم ممبئی اتر پشچم سے چناب لڑنا چاہتے تھے لیکن بٹوارے میں یہ سیٹ شفصینا کو مل گئی اس کے بعد سنجے نیروپم کانگریس پر جم کر برس رہے ہیں سنجے نیروپم نے کہا کہ وہ ایک ہفتے کا انتظار کریں گے اس کے بعد کوئی فیسپ لالیں گے نیروپم نے کہا کہ وہ ممبئی اتر پشچم سے چناب ضرور لڑیں گے وہی مہاراشتر کانگریس ادھیاکش بالا صاحب تھورات کا کہنا ہے کہ آپسی ویبات سلجھا لیا جائے گا کہ شفصینا نے جو اتر پشچم ممبئی میں جہاں سے میں دعویداری مجبوطی کے ساتھ کر کے کھڑا تھا وہاں سے جو امیدوار دیا گیا تھا وہ بیکتی کوویڈ کے جمانے میں جو مائیگرنٹ لیبر تھے ممبئی کے ان کے لیے جو ایک مفت بھوجن کھچڑی کھلانے کا جو سکیم تھا اس سکیم میں اس نے دلالی کھائی ہے سپلائروں سے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں انفورسمنٹ ڈیریکٹرٹ اس کی جانچ کر رہی ہے اور میں نے سنائی کہ آج بھی ایڈی کے طرف سے اس کو سمن بھیجا گیا تو ایسے کھچڑی چور کو شفصینا جبرجستی امیدوار بنا رہی ہے اس سے کانگریس کے لوگوں کا من بہت آہت ہے میں بھی ناراج ہوں کے اندرے گرہ منتری آمید شاہ نے جمہو کشمیر سے آمڈ فورس سپیشل پاورز ایک یعنی ایپس پا ہٹانے کا لے کر بڑا بیان دیا ہے آمید شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ چناپ کے بعد جمہو کشمیر میں موجود سینہ کے جوانوں کو واپس بلانے کا پلان بنایا جا رہا ہے راجہ میں ستمبر سے پہلے ویدھان سبح چناپ کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے آمید شاہ کے مطابق سرکار نے کینڈری شاہ ست پردیش جمہو کشمیر کے law and order کی ذمہ داری اب صرف پولس کو سوپنے کی تیاری کی ہے پہلے وہاں کی پولس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن اب پولس بڑے آپریشن لیٹ کر رہی ہے آمید شاہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کے OBC کو موڈی سرکار نے ریزرویشن دیا محلاؤں کو بھی ہماری سرکار نے ایک تیہائی آرکشن دیا پنچائت اور شہری ستھانیہ نکائوں میں OBC ریزرویشن کی ویوستہ بھی کی گئی جمہو کشمیر میں لمبے سمیے سے ایپسپا ہٹانے کی مانگ ہوتی رہی ہے اتراخن کی جوتش پیٹ کے شنکرچارے سوامی ابھی مکتریشوانند پھر سرکھیوں میں ہیں انہوں نے دلی میں گورکشا کے لیے سنسط تک مارش نکالا اور گوہ ہتیا کا ویروت کرنے والوں کو ہی چناب میں ووٹ کرنے کی اپیل کی ہے ڈلی میں شنکرچارے ابھی مکتریشوانند سرسپتی نے اپنے انویائیوں کے ساتھ گورکشا کے لیے سنسط تک مارش نکالا ابھی مکتریشوانند سرسپتی کی اور سے گائے کو راش ماتا کا گھوشت کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے اتراخن کے جوتش پیٹ کے شنکرچارے سوامی ابھی مکتریشوانند سرسپتی نے کہا کہ اگلے سال پریاغ راج کمب کے پہلے گائے کو راش ماتا کا درجہ دیا جائے شنکرچارے ابھی مکتریشوانند سرسپتی چناب آیوک میں پنجکرٹ سب ہی دلوں کو گوہ ماتا کو راش ماتا بنائے جانے اور گوہ ہتیا پر پرتیبند لگائے جانے کے لیے پتر لکھ چکے ہیں شنکرچارے نے کہا کہ جنتہ کے ووٹوں سے سرکار چنی جاتی ہے اور اگر کسی سرکار میں گوہ ہتیا ہوتی ہے تو اس کا دوش مدداتاؤں کو بھی لگتا ہے انہوں نے کہا کہ اس لیے جنتہ کو گوہ ماتا کی ہتیا کے کلنگ سے بچانے کا ڈائیت کو ان کا ہی ہے ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ سبا کا چناؤ آ رہا ہے اس چناؤ سے پہلے جو پارٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ وہ ستہ میں آنے والی ہیں ان کو یہ گوشنا کر دینی چاہیے کہ اگر ہم ستہ میں آئے تو ہم گوہ ماتا کو پسو سوچی سے اٹھا کر کے راشتر ماتا کے پت پر پتشت کریں گے تو یہ تھی شریش بھارت شو میں آج کی سبھی بڑی خبریں ایسی خبروں کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت نمسکار آپ دیکھتے رہیے شریش بھارت اور ہمیں سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شریش بھارت